آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے بہت ہی مزدار ایک دم نیو اور ڈیفرنٹ سی ریسیپی جی ہاں چٹنی بھارے آلو کے کٹلیٹ یا پھر چٹنی بھارے آلو کے کباب یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہیں اور اتنے مزدار کے آپ انہیں کھائیں گے نا تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کے موز سے یہ چھوٹنے والے نہیں ہیں یعنی کہ یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں لو بجٹ ٹیسٹی اور آسان ریسیپی اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں اگر کو ریسیپی ذرا سی بھی اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں السلام علیکم سب سے پہلے ہم نے یہاں پر لیا ہے ساڑھے ساسو گرام آلو لیا ہے یہاں پر ہم نے جن کو یہاں پر ہم نے بوئے کر لیا ہے اور یہاں پر جو نورمن ٹپریچر ہے اس پر تھنڈا کر لیا ہے آپ اگر گرمی میں بنا رہے ہیں تو آپ اس کو فریج میں رکھ دیں تو یہاں پر یہاں پر گرم علو میش نہیں کریں بلکل بھی کیونکہ وہ پر پانی والے ہو جاتے ہیں similarly پنی لیں تو ان کو یہاں پر ہم اگسب سے میش ہے لیں گے اور ان کو یہاں اس اسکی سے ہڑ لو ٹھوڑ دیں گے یعنی بہت بارکی مشکل ان کو دے گیرنٹ نہیں کرنا ہے اس 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 طرح سے موٹا موٹا کرنا ہے آلو کو تھوڑا موٹا ہی رکھیں آلو کو یہاں پر ہم نے اچھے سے میش کر لیا ہے اس میں دیں گے کچھ مسائلے جو اس کو ضائع کردار بنائیں گے اس کے لئے یہاں پر لیں گے ہم ون ٹی سپون موٹا کوٹا ہوا دھنیا جس کو ہم نے روست کر لیا تھا جو عموماً گھروں میں ہوتا ہے ہاف ٹی سپون لال میچ پاورڈر ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون کالی میچ پاورڈر مرچ اور نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ یہاں پر رکھیں ٹی فورٹ ٹی سپون بھلا کوٹا زیرا پاورڈر نمک ڈال دیں گے یہاں پر ٹیسٹ کے اکورڈر ہم نے یہاں پر ون ٹی سپون لمک دیا ہے ون فورٹ ٹی سپون لیں گے یہاں پر ہم ہلدی پاورڈر مسائلے ڈالنے کے بعد یہاں پر ڈالیں گے ہم ایک ہری میرچ جس کو ہم نے یہاں پر باریک چوب کر لیا ہے ایک چھوٹا پیاز لیا ہے یہاں پر جیسے باریک چوب کر لیا ہے اور ایک ٹیمری سپون یہاں پر دینے کے پتے انہیں بھی باریک چوب کر لیا ہے آدھا نیبو لیں گے یہاں پر یہ بھی ڈال دیں گے اس میں اسے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آیا گا اور اس کا ذائق بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے اب یہاں پر ہم سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے طرح اسے مکس کر لیا ہے یہاں پر جو مسالے ہم نے ڈال لیا ہے ایک دم پرفیکٹ ہے آپ اپنے حساب سے مسالے کو ایڈجسٹ کر لیں نمک جو بھی ڈالنا چاہتے ہیں ڈال ساکتے ہیں اب یہاں پر لیں گے ہم چٹنی جو کہ ہم اسٹف کریں گے تو اس کے لئے ہم نے ایک چھوٹا پیاز لیا ہے ایک ہری میرچ آدھا کب باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا لیا ہے اور یہاں پر قریب پندرہ سے بیس لیا ہے تو دینے کے پتے تو زیادہ نہیں لے رہے ہیں ایک چوپر میں سبی چیزوں کو ڈال دیں گے آدھا ٹی سپون اس میں ڈال دیں گے مونہ کھوٹا زیرہ پوڑا یہاں پر اس کو ہم چاپ کر لیں گے تو دیکھیں یہاں پر چٹنی جو ہے بند چکی ہے تو یہاں پر ہم نے اسے اگدم رڈی نہیں بنایا اس طرح سے سوخا سوخا سا رکھا ہے تو یہاں پر اسے ہم نکال دیں گے اب یہاں پر ڈال دیں گے اس میں نمک ٹیسٹ کے اقوڑ دیں گے تو یہاں پر ہم نے ٹیسپون کے قریب اس میں نمک ڈالا ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لکھیں تو یہاں پر آپ نمک کم ہی ڈالیں صرف چٹنی کے حساب سے اچھی طرح اسے مکس کر لیا ہے اب یہاں پر لیں گے ہم آلو اور اس میں سے لیں گے ہم آلو کا پورشن جتنا بڑا ہمیں یہاں پر کباب رکھنا ہے تو تھوڑا بڑا ہی لیں گے کیونکہ ہم یہاں پر سٹفنگ کریں گے اس کو ہاتھ پر اس طریقے سے پھیلائیں گے چٹنی ہے اس کو رکھیں گے بیچ میں اس کو چار طرف سے بند کر دیں گے اس کے اوپر تھوناسا آلو یہاں پر لگا دیں گے اگر کم لگتا ہے تو بلکل سیل کر دیں گے اس کو یہاں پر اس طریقے سے اس کو ہم چھکنا کر کے پریس کر دیں گے دیکھیں یہاں پر اس کو بلکل برابر کر دیں گے تو یہاں پر دیکھیں اس کو ایک پلیٹ میں رکھ دی جائیں گے اور اس طریقے سے سارے کباب ہم بنا دیں گے کباب بنانے کے بعد یہاں پر لیں گے ہم ایک انڈا اور اس کو یہاں پر ہم نے دو چھکی نمبر ڈال کر اس کو اچھے سے پھیٹ لیں گے اب یہاں پر ہم نے اس طریقے سے ایک کباب اس میں ڈالیں گے اس کو دونوں طرف سے اس طریقے سے کوٹ کر لیں گے انڈے کے اندر یہاں پر ہم نے اویل کو غرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اویل بہت زیادہ نہیں لیا ہے تو اویل اچھا غرم ہو جائے گا تو یہاں پر اس میں ایک کر کے کباب ڈال دیں گے گیس کا فلم میڈیا میں رکھنا ہے ہائی نہیں رکھنا ہے تاکہ اچھی دھانس سکھ جائیں کچھ دیر بعد یہاں پر ہم پلٹ دیں گے تو دیکھیں بڑیا گلالانے لگا ہے دوسری سائیڈ سے بھی اس کو سکھنے دیں گے اور ایک کر کے ہم سبھی کباب کو یہاں پر پلٹ دیں گے دوسری سائیڈ سے ہوں دوسری سائیڈ سے ہوں دوسری سائیڈ سے ہوں دوسری سائیڈ سے ہوں دیکھیں بڑیا گلالانے لگا چکا ہے اور نہیں ہوں ہم تیشو پیبر کے اوپر رکھتے رہیں گے تاکہ اس کا ایکسٹرو ہی نکل جائے بڑے سرک سرک مزے کے بنے ہوئے ہیں چھتنی بھرے کباب جو آپ انہیں بنائیں گے تو آپ لنچ شیئر ڈینر کا مزہ دو نہ کر لیں گے یا پھر آپ اس کو چائے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تو یہ تیشتی سی ریسیپی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے بھی کتنی زبردست لگ رہی ہے ہری چھتنی تو اس میں ہم ڈالی چکے ہیں تو اس ہوئے ہم نے ٹرماتو سوس کے ساتھ سرف کیا ہے تو دیکھیں یہاں پر کتنے زبردستیں لگ رہی ہیں اور بہت زیادہ آسانی سے بنے ہیں تو ایک مزیدار سی ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اپنا بہت سا خیال لکھیں اپنے دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اللہ حافظ